اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان یہ اتنی کیوٹ سی پیاری سی ننی سی پری آپ میری گود میں دیکھ سکتے ہیں اس کا نام ہے ہدیہ دو خاندانوں کی دشمنی کی وجہ سے اس کو کڈنیپ کیا گیا اور کڈنیپ کرنے کے بعد کڈنیپر نے اس بچی کو ایک شخص کو بیچ دیا اس شخص نے اس بچی کو خریدا کہ میں اس کی کفالت کر سکوں وہ اس کو اپنے گھر لے گیا لیکن اس کی بیوی نے گھر میں جھگڑا ڈال دیا کہ یہ بچی اس کی پرورش میں کروں گی میں ہرگز نہیں کروں گی میرے اپنے بچے ہیں جس کی وجہ سے اس شخص نے جس نے اس کو خریدا تھا وہ لے کر اس کو سبا ہومز جس بلڈنگ میں میں کھڑا ہوں جس شخص کے ساتھ میں کھڑا ہوں ان کی عمر 84 سال ہے صغیر ان کا نام ہے یہ امریکہ کے ٹوپ فائف بزنس ٹائکون میں سے ایک ہیں جنہوں نے یہ ادارہ بنایا اس بچی کی کفالت کی اس کے ساتھ ان کے بلکل لیفٹ سائیڈ پر جو آپ بچی دیکھ رہے ہیں یہ بچی ایم کوم کر رہی ہے یہ تمام کی تمام بچیاں جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ہماری بہنے ہیں یہ وہ بہنے ہیں جن کے سروں پر باپ کا سایا نہیں ہے جن کے سروں پر باپ کی شفقت نہیں ہے لیکن اس شخص نے ان تمام بچیوں پر ایک سایا دار درخت کی طرح اپنے سائے کو تناور کیا اس سے پہلے اس سبا ہوم ارگنائزیشن میں بے شمار ایسی بچیاں ہیں جو یہاں آ جاتی ہیں لیکن ان کا تعلق اس کے بعد صغیر صاحب کے ساتھ موت تک کا ہوتا ہے انٹرویو سے پہلے جب میں نے تمام کی تمام ان کی ارگنائزیشن کا وزٹ کیا تو انتہائی پرسکون اتمنان قلب وہ مجھے یہاں پر محسوس ہوئی بہت سی بچیوں کو انہوں نے پڑھایا لکھایا اس کے بعد ان کے اچھے رشتے تلاش کیے جس طرح سے ہمارے والدین بیٹیوں کے لئے پریشان ہوتے ہیں ان کے رشتے کروایا گئے کسی کو یوکے میں سیٹل کروایا گیا کسی کو یو ایسی میں سیٹل کروایا گیا کسی کا رشتہ یورپ میں کروایا گیا وہ تمام کی تمام بچیاں آج اپنے گھروں میں خوش ہیں ان کے بچے آ کر ان کو نانا بو دادا بو کہتے ہیں ان کے دماد ان بچیوں کے ہزمنٹس عید کے عید یہاں پر سبا ہومز میں آتے ہیں اور جس طریقے سے ہمارے گھروں میں ہماری بہنیں بیٹیاں عید یا دوسرے تہوار پر آتی ہیں تو ایک رونک ہوتی ہے گھر میں اور پورا گھر جو ہے وہ بچوں سے منڈلا رہا ہوتا ہے یہ پورا ایک پورا جو سبا ہونز ہے یہاں پر بچوں کی بھرمار ہوتی ہے ان یہ تین بیٹیوں کے بچوں کی بھرمار ہوتی ہے جو ان کو نانا ابو دادا ابو بچیاں باپ کہتی ہیں اور یہ چھوٹی سی ننی سی بچی جس کی یہ کفالت کر رہے ہیں اور اس عمر میں کفالت کر رہے ہیں کہ آج کی 20-22 سال کی جوان ماں بھی وہ توجہ ان کو نہیں دے سکتی ان کو بہترین قسم کے کھانے فراہم کیے جاتے ہیں صفائی، ستھرائی، سیکیورٹی، بیڈرون سے لے کر ہر وہ چیز جو کسی بھی آسائز سے کم نہیں ہے وہ تمام کی تمام چیزوں ان کو پروائیڈ کی جاتی ہیں یہ بچی ایمکوم کر رہی ہے کچھ بچیاں FSC pre-engineering کر رہی ہیں کچھ pre-medicals کر رہی ہیں کچھ ICS کر رہی ہیں کچھ metric میں position holders ہیں کچھ اپنے colleges میں position holders ہیں اور جب کرونا کی situation یہاں پر آئی انہوں نے کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں برتا اندر ایک بہترین digital library بنائی گئی جس میں laptops اور system رکھے گئے تاکہ یہ تمام کی تمام بچیوں کی تعلیم میں کسی بھی قسم کا کوئی حرج نہ ہو وہ online classes لے سکیں اسلامی values اور اسلامی اقدار کے این اصولوں کے مطابق ان کی پرورش کی جا رہی ہے ان کو قرآن شریف پڑھایا جاتا ہے ترجمہ کروایا جاتا ہے حفظ کروایا جاتا ہے کوئی بچی ناظرہ پڑھنا چاہتی ہے ناظرہ کروایا جاتا ہے پانچ وقت کی نماز کو یقینی بنانے کے لیے اسی صباح ہومز میں ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے یہ تمام ریڈٹ جاتا ہے پاکستان کے positive and real face صغیر اسلم صاحب کو آپ کی عمر 84 سال ہے دادے نانے بن گئے ہیں اپنے دو بچے تھے آج ماشاءاللہ آپ کے 42 بچے ہیں اور ان بچوں کے بھی آگے سے بچے ہیں ان یتیموں کی ان بیماؤں کی ان مساکین کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا نبی قید صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میری شہادت والی انگلی اور یہ بڑی انگلی آپ کیا کہیں گے کیسا محسوس ہوا امریکہ میں رہتے تھے امریکن نیشنلٹی بھی ہے تمام اسائش اور زندگی اور زندگی کی سہولیات کو چھوڑ کر یہاں پاکستان میں یتیموں مسکینوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس میں جو مزہ آتا ہے وہ کہیں اور نہیں آتا اس میں جو لطف ہے اور کہیں نہیں ہے اس میں جو سکون ہے اور کہیں نہیں ہے جو سکون اس کو دیکھ کر آتا ہے جو سکون اس کے سر پر ہاتھ رہ کر آتا ہے وہ لاکھوں دالے بنانے سے نہیں آتا جو سکون جو لطف جو کرم ان بچوں کے سر پر دست شفقت رکھ کر ان کو محسوس ہوتا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے لاکھوں ڈالرز میں بھی نہیں ہیں نیشنلٹی ان کے پاس ہے 1965 1965 سے اس سبا ہومز کو یہ چلا رہے ہیں اور آج بھی جب بھی ان بچوں کی گفتگو ہوتی ہے دست شفقت کی بات ہوتی ہے تو ان بچوں کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹس آنسوں کی صورت میں جھلکنے لگتی ہے یہ وہ درد ہے جس درد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ورنہ عبادت کے لیے فرشتے کم نہ تھے آپ کیا پیغام دیں گے ان تمام لوگوں کو یہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں یتیموں کو ان کے حق مار جاتے ہیں قبضے کر لیتے ہیں آخرت خراب کر لیتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں میں کہتا ہوں آپ صرف یہ ایک کر کے تو دیکھیں آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزار کے دیکھیں یہ جتنے بھی بچیا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے مقصد ہے کہ یہ اس قوم کی کرتا درتا بنے یہاں کا نیکس علامہ اقوال قیدیات میں کہتا ہوں یہی سے پیدا ہوگے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے آپ کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ اپنی آخرت تو بنا گئے یہ بچیاں جو ہیں ان کو اپنے دادا بو نانا بو کی عمر کے روپ میں ایک باپ نظر آتا ہے سب کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا اتر رہتے ہیں کسی کو چوڑیاں دلوانی ہوتی ہیں کسی کو مہندی لگوانی ہوتی ہے کسی کو عید کے کپڑے لے کے دینے ہوتے ہیں پھر جن یتین بچیوں کی شادیاں کر دی ہیں وہ اپنے گھروں میں ہیں ان کو عید اور شبرات بھی دینے جاتے ہیں ہر خواہش پوری کہی جائے ہم کوشش کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں آپ کو کیا چاہیے اور ہر طرح ان کو خوش کرنے کی کوشش کرنے ہیں یہی ہمارے دل کی خواہش ہے یہ یتیم بچیاں اب یتیم نہیں ہیں ان کو یتیم کہنا اگگالی ہوگا جن کا اتنا شفیق باپ ہو اور وہ بابل کی صورت میں ہیں ان کی شادی تک اور شادی کے بعد ان کی موت تک ان کا سہارہ ہے یہ صغیر اسلام صاحب لیے ایسی طرح ان کو صرف ایسی طرح ان کو شادی ہے